ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ملک نوٹیفکشن آپ کو ملکی دیں جو لوگ اپنے گھروں میں تصاویر لگاتے ہیں جن کے گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں جاندار کی تصویر اللہ تعالیٰ ان کی بخشی شبے قدر میں بھی نہیں فرماتے شبے قدر میں بخشیں نہیں جاتے آپ برا نہیں ماننا میں آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں آپ کے خیر کے لئے اچھی لگے تو لینا نہیں اچھی لگے تو کم از کم یہی چھوڑ کے چلے جانا کوئی فتنہ نہیں کرنا کیونکہ حدیث میں آیا اس لئے میں بتا رہا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ گھروں میں جو تصویریں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا شبے قدر میں ہی جب تک وہ توبہ نہ کر لے آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عقیدت میں محبت میں پیروں کی تصویر ماں باپ کی تصویر علماء کی تصویر اپنے گھروں میں آویزہ کرتے ہیں جبکہ حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اور جس گھر میں کتہ ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئے اور ہم تو عقیدت سے لگا رہے ہیں لوگ سنتے نہیں لڑتے ہیں ہم لگائیں گے تمہارا کیا جاتا ہے ہمارا کچھ نہیں جاتا ہمیں تو آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے ہم آپ کو صحیح مشورہ دینا چاہتے ہیں اپنے پیروں کی تصویر اپنے گھروں میں فریم کر کے مت لگاؤ اپنے علماء کی تصویر مت لگاؤ بلکہ اس میں پیر کی بھی توہین ہے پیر کی توہین کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیر کی تصویر کو پیر کا درجہ دے رہے ہیں جبکہ پیر کا درجہ تو آپ دوسرے پیر کو بھی نہیں دے سکتے تصویر میں یہ ہے کہ اپنے پیر کو زمانے کے سارے پیروں میں سب سے بڑے درجے پر مانو تب ہی تو فیض ملے گا تو آپ نے کاغذ کے فوٹو کو پیر کا درجہ دے دیا تو گویا کہ یہ تو پیر کی بیعد بھی ہوئی نا تو لوگ لگا کر کے رکھتے ہیں گھروں کے اندر تصویریں تو نہ لگانا توبہ کرو اگر کسی کے گھر میں تو نکال دو بعض لوگ تو یہ بھی کہ یہ گاؤس پاک ہے یہ گریب نواز ہے یہ بابا فرید ہے خیالی تصویریں لگا کر کے رکھتے ہیں سوچو تو صحیح اگر آپ معاذ اللہ کسی نمازی کو کسی امام کو کہہ دے کہ یہ گریب نواز ہے تو بولو یہ گریب نواز کی توہین ہوئی کی نہیں ہوئی آپ نے کسی مسجد کے امام کو گریب نواز کہہ دیا آپ نے کسی مسجد کے امام کو بابا فرید کہہ دیا تو بولو یہ بزرگوں کی توہین ہے کی نہیں تو کسی عام فہم کسی بڑھے کو خیالی طور پر آپ نے بنا دیا اور اس کو آپ بابا فرید کا نام دے رہے ہیں گریب نواز کا نام دے رہے ہیں سوچو یہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہے کی نہیں واللہ بابا فرید ایسے تھے کہ کسی اہرے گہرے بڑھے کو آپ بابا فرید کا نام دے رہے ہیں اپنے خیال کے اعتبار سے قیامت کی دن اللہ کو موہ کیا دکھائیں گے وہ تو ایسے تھے فرد فرید یقتہ اور بے مثال کہ ان کے دور میں بھی ان جیسا کوئی نہ ہوا اور تم کاغرز کے ٹکڑوں پر کسی کی بھی تصویر بنا کر بابا فرید کا نام گریب نواز کا نام صحابیر پاک کا نام دے رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرو نکالو اپنے گھروں سے اور جن جن گھروں میں توبہ بھی کرو ورنہ شب قدر میں بھی معاف نہیں کیے جائے